ویلکم ٹو پاک ڈراما ٹی وی فیرز آج ہم آپ کو کچھ ایسے پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جو یا تو اپنے موضوعات کی وجہ سے یا اپنے بولڈ سینز کی وجہ سے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھے جا سکتے شروع کرتے ہیں ڈراما سیریل شرٹ سے ڈراما سیریل شرٹ ایک رومنٹک ڈراما تھا جسے عرفان مغل نے لکھا اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں دانش دیمور، آئشہ خان، سید جبران اور نادیا حسین شامل ہیں ڈراما سیریل شرٹ کی کہانی حلالہ جیسے حساس موضوع کے گیت گھومتی ہے جسے بہت غلط انداز میں اس ڈرامے میں پیش کیا گیا ڈرامے میں چار لوگ دکھائے گئے ہیں جو آپس میں دوست ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر پھر ایک دن غصے میں آ کر ایک دوست اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو واپس حاصل کرنے کے لیے اس کا نکاح اپنے دوست کے ساتھ کروانا چاہتا ہے اس ڈرامے میں نہ صرف حلالہ اور نکاح کا مزاق اڑایا گیا بلکہ بے شرمی کی ساری حدیں پار کر لی گئیں مگر ان سب بولڈ سینز کے باوجود یہ ڈراما ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا ڈراما سیریل بند کھڑکیوں کے پیچھے ڈراما سیریل بند کھڑکیوں کے پیچھے شکیل اختر نے لکھا اور انہوں نے ہی اس ڈرامے کو ڈاریک کیا ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں سنب بلوج سبا حمید روبینا عشق شکیل اختر علی افضل اجاز اسلم اور شمون اباسی شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی بھی بہت بےہوتا اور شرمناک ہے ڈرامے میں ایسی خواتین کو دکھایا گیا جو چالیس سال سے زیادہ کی عمر میں ہیں مگر وہ اپنے رشتے یا پھر زندگی سے خوش نہیں ہیں ان میں سے ایک خاتون تو ایسی ہے جو اپنے سے چھوٹے لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہے اور اسے اس کے پیسے بھی ادا کرتی ہے ڈرامے میں ناچائز تعلقات کو انتہائی گلمرس بنا کر پیش کیا گیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستانی خواتین اگر اپنے رشتے سے خوش نہ ہوں تو وہ اس طرح کے کاموں سے بھی گریز نہیں کرتی اگرچہ اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں کہ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں مگر ڈرامے میں ان موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوں یا جن کے بارے میں آقاہ پھیلانے کی ضرورت ہو مگر اس ڈرامے میں نا سے چھوٹے لڑکوں کو یہ ترقیب دی گئی کہ آپ اپنے سے بڑی خواتین کے ساتھ دوستی کر کے پیسہ کما سکتے ہیں بلکہ اور بھی کئے غلط روایات کو پروموٹ کیا گیا جو نہ صرف پاکستانی معاشرے کے خلاف ہیں بلکہ ہمارے دین سے بھی مطابقت نہیں رکھتی ڈراما سیریل یاریاں ڈراما سیریل یاریاں کو سمینہ اجاز نے لکھا اور سید وجاہت حسین نے ڈاریک کیا ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں آئیزہ ہان جنیدھان مومل شیخ اور منیب بھٹ شامل ہیں اس ڈرامے کی کل ستائیس اپیسورز تھی اور یہ ڈراما جیو ٹی وی سے نشر کیا گیا اس ڈرامے کی کہانی سادھیا اور سوبیا دو بہنوں کے گیت گھومتی ہے اس ڈرامے میں ایک بار پھر آئیزہ خان کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنی شادی سے خوش نہیں ہے ایک بہن اپنی شادی کو قبول کر لیتی ہے جبکہ دوسری بہن اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس ڈرامے میں ایک اچھی بھلی لڑکی کو اپنی محبت پانے کے لیے خودگرز اور بے حیاء ہوتے دکھایا گیا ہے ڈرامے میں کئی مناظر ایسے ہیں جب ایک لڑکی اپنے بھائی جیسے بھینوئی سے قریب ہونے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے بے شک اس ڈرامے میں آئیزہ خان کی ادھاکاری کا کوئی جواب نہیں مگر کیا ڈراما صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر ان میں کوئی سوشل میسج بھی ہونا چاہیے اس سوال کا جواب شاید یاریاں ڈراما سیریل کے میکرز کے پاس نہیں ہے کیونکہ ڈرامے میں بہن اور بھینوئی کے سینز کو بلا وجہ ڈریک کر کے دکھایا گیا ڈراما سیریل رشتے کچھ ادھورے سے ڈراما سیریل رشتے کچھ ادھورے سے نادیا اختر نے لکھا اور اسے ہم ٹی وی سے پیش کیا گیا جبکہ اس ڈرامے کو فاروق رن نے ڈریک کیا ڈرامے کی کاسٹ میں زہائے علی آبرو یمنا زیدی اور علی رحمانہان شامل ہیں اس ڈرامے کی کل بیس اپیسورز ہیں اس ڈرامے کی کہانی کا موضوع بھی انتہائی متنازع تھا ڈرامے کی کہانی دو بہنوں کے گیت گھومتی ہے جبکہ چھوٹی بیٹی کا نکاح بڑی بیٹی کے منگیتر سے ہو جاتا ہے جبکہ لڑکیوں کے باپ کو اس بات کا نہیں علم کہ میری چھوٹی بیٹی نے میرے ہونے والے داماد سے نکاح کر لیا ہے ڈرامے میں دکھایا کیا ہے کہ کس طرح بغیر نکاح کے سوہائے علی آبرو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس ڈرامے میں بلا وجہ ایسی صورتحال پیدا کی گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں شاید ڈراما میکرز نے بلا وجہ کا ٹویسٹ اور سسپنس ایٹ کرنے کے لیے اس ڈرامے میں اس طرح کے موضوع کو چھنا ورنہ بہت سارے ایسے مسئلے بھی ہیں جن پر ڈراماز بنائے جا سکتے ہیں اور ان ڈراما سکرپس کو اس طرح کے چونچلوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ڈراما سیریل پنٹی آئی لاو یو ڈراما سیریل پنٹی آئی لاو یو سراجل حق نے ڈارک کیا اور اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا جبکہ مومنہ دوریت نے پروڈیوز کیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں سبا کمر نومان حبیب اور آبت علی شامل ہیں اس ڈرامے میں سبا کمر نے ایک سترہ سالہ لڑکی کا کردار ادا کیا جو اپنے سے کئی برس بڑے شخص پٹیل کے ساتھ بہا دی جاتی ہے پٹیل کا کردار آبت علی نے ادا کیا جبکہ پٹیل اپنی شادی کے بارہ سال بعد ہی مر جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی شادیاں عموما دولت کیلئے کی جاتی ہیں اور یہ لڑکیاں ایسے گھرانوں کی ہوتی ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اتنے خود اعتماد ہوتی ہیں مگر پھر دانیا جیسی لڑکی کیوں کر اتنی خودگرس اور بے شرم ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ایک آوارہ لڑکی بن گئی اور اس نے لڑکوں کے ساتھ لٹ کرنا شروع کر دیا اس ڈرامے میں بھی غیر حقیقی طور پر چیزوں کو ایک لیمرس انداز میں پیش کیا گیا جس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا تھا مگر اس ڈرامے کی گرتی مقبولیت نے یہ ثابت کر دیا کہ ڈراما جتنا بھی کمرشل ہو اگر اس کا سکرپٹ جاندار نہ ہو تو صرف بولڈ سینز کی وجہ سے اسے راتو رات مقبولیت نہیں مل سکتی ڈراما سیریل بے قصور ڈراما سیریل بے قصور 11 نومبر 2015 کو ایئر وائی ڈیجٹل سے پیش کیا گیا اس ڈرامے کو فہد مصطفیٰ نے پروڈیوز کیا اور ڈرامے کی مین کاسٹ میں سمینہ پیر زیادہ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی کمزور ہے اور اسی لئے ڈرامے میں سسپینٹ سیٹ کرنے کیلئے بلا وجہ کی نیگٹیوٹی دکھائی گئی ہے جو حقیقت میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا اس ڈرامے میں موبالغہ آرائی کی گئی ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ایئر وائی ڈیجٹل سے پیش کیا گیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں نادیا حسن سونیا حسین اور سمی خان شامل ہیں اگرچہ اس ڈرامے میں ایک حساس موضوع کو چھوا گیا تھا ڈرامے میں بتایا کیا تھا کہ کس طرح ایک لڑکی نے اپنی نازبہ تصویر اپنے منگیتر کو بھیج کر اپنی زندگی پر بات کر ڈالی مگر پھر ڈرامے کی کہانی کو بلا وجہ لمبا کیا گیا اس ڈرامے میں کچھ ایسے سینز بھی دکھائے گے جن کے بغیر بھی کہانی مکمل کی جا سکتی تھی ڈرامے میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو صرف پہلے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا جبکہ باقی ایپیسوڈز میں بلا وجہ کی کہانیاں ڈال کر انہیں لمبا کیا گیا ڈراما سیریل چھپ رہو ڈراما سیریل چھپ رہو بھی چنسی حراسکی کے موضوع پر بنایا گیا یہ ڈراما ائر وائی ڈیجٹل سے اگس 2014 میں نشر کیا گیا اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا اور یاسر نواز نے دارک کیا ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں سجل علی، یاسر نواز سید جبران، ارجمند رحیم اور فیروز خان شامل ہیں اس ڈرامے کی کل 28 ایپیسورز ہیں اور ڈرامے کی کہانی رامین کے قید گھومتی ہے جسے اس کا بہنوئی تشدد کا نشانہ بناتا ہے مگر ڈرامین کے کردار کو اس قدر کمزور دکھایا گیا ہے جسے صافتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرامے کی ریٹنگ کے لیے کیا گیا کیونکہ ایسی کوئی مجبوری تھی نہیں کہ رامین اپنے بہنوئی کے تشدد کا نشانہ بنے ڈراما سیریل اڈاری ڈراما سیریل اڈاری نے بھی بچوں کے جنسی تشدد کے بارے میں مسائل کو اجاگر کیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں بشان ساری، ایسن ہان، اربا حسین اور فرہان سعید شامل ہیں جبکہ ڈرامے کا او ایس ڈی ساہر علی بگا نے گایا اس ڈرامے کی کل 25 ایپیسورز ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک سوتیلہ باپ اپنی ہی بیٹی پر غلط نظر رکھتا ہے اور شاید ڈرامے میں ایک سوشل میسج دینے کے لیے اتنا سا سین دکھا دینا کافی تھا مگر ڈرامے میں نہ صرف بےہودہ مناظر کو پیش کیا گیا بلکہ ڈرامے کے ویلن امتیاز کو بہت مزاہیہ انداز میں پیش کیا گیا جسے نہ صرف لوگوں نے پسند کیا بلکہ احسن ہان کی ادھاکاری کو بھی سراہا حالانکہ امتیاز کے کردار کو برا بنا کر پیش کرنا چاہیے تھا ڈراما سیریل باغی ڈراما سیریل باغی اردو ون سے نشر کیا گیا اس ڈرامے کی کہانی پاکستانی سوشل میڈیا سٹار کندیل پلوچ کی زندگی کے قید گھونگتی ہے ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں اسمان حالد بھٹ سبا کمر خالد ملک علی قاسمی سرمت خوسٹ یاسر حسین نمراہان یاسر نواز اسمت زیتی نادیا افغن حریم فاروق نومی انساری اور گوہر ممتاز شامل ہیں اگہ چھے یہ ڈراما ایک سوشل میڈیا سٹار کی زندگی پر بنایا گیا مگر اس کے برے کاموں کو بھی ڈرامے میں جسٹیفائی کر کے ڈراما میکرز نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی ویلن کو ہیرو اور ہیرو کو ویلن بنایا جا سکتا ہے کندیل بلوچ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ یقیناً غلط تھا مگر اس کے غلط کاموں کو ٹھیک بنا کر پیش کرنا اور اسے رول موڈل یا ہیروین یا پھر ایک مضبوط لڑکی کا روپ دینا بھی اچھا نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ وہ کئی لڑکیوں کے لیے ایک انسپریشن بن جائے لہٰذا یہ ڈراما بری طرح سے ان لڑکیوں کے دماغ پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو شوبس انڈسٹری میں آنا چاہتی ہیں اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتی کندیل پلوچ جیسے لوگوں سے لاکھ ہم دارتی سہی مگر اسے رول موڈل بنا کر بھی نہیں دکھا جا سکتا اس بارے میں آپ کا کیا حیل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ڈراماز کسی بھی انسان کے اندر برائی کے جذبات کو جگہ سکتے ہیں یا پھر معاشر میں اچھائی کے بجائے برائی کو جنم دینے کا باعث بن سکتے ہیں اور کیا ان میں سے کوئی ڈراما آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا ہے اگر ایسا ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا